چار سمی کی رات حیدرباد کی ٹولی چوکی میں پیش آئے کفصوسناک واقعے میں ایک ہی خاندان کے تین نوجوانوں کی موت ہو گئی ٹولی چوکی پیرامونٹ کالونی میں ایک گھر میں بجلی کا کرن لگنے سے تین ڈشیداروں کی موت ہو گئی پولیس کے مطابق سید انس انیس سالہ پیرامونٹ کالونی میں اپنے گھر میں بجلی کا وارٹر پمپ آن کرنے گئے تھے کہ وہ برخی شوق کی زد میں آگئے پولیس نے بتایا ہے کہ انیس سالہ سید انس ادین پیرامونٹ کالونی میں واقعے اپنے مکان میں بجلی کا وارٹر پمپ آن کرنے گئے تھے کہ اتفاقی طور پر وہ برخی وارکہ زد میں آگئے اور گر گئے انس کے دو کزن بھائی اٹھارہ سالہ رزاق اور سترہ سالہ رزوان اس کی مدد کے لئے پہنچے لیکن وہ بھی برخی شوق کی زد میں آگئے جس کے نتیجے میں تینوں کی برسر موقع ہی موت ہو گئی گھر میں ہنگا مارائی کے آواز سن کر پڑوسی دوڑے اور بجلی کی سپلائی بند کر دیئے اطلاع ملتے ہیں مقام پولیس نے موقع پر پہنچ کر ایک سوار ایمبلنس کو طلب کیا جنہوں نے دونوں کو قریبی اسپتال منتخل کیا جہاں ڈاکٹر نے انہیں مردہ قرار دیا پولیس نے اس سیسلے میں ایک کے زرد کرتے ہوئے تیخیخات میں مصروف ہے ایک ہی گھر کے تینوں جوانوں کی موت سے گھر میں ماتم چھا گیا اور علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی